سترہ ٹارہ بیس سال کی بچیاں جتنی بھی جوال ہیں سب پہ موبائل اور سب کی سیٹنگ اور چیٹنگ سب اببہ اندھا ہے امہ اندھی ہے جان پوچھ کے باولے بنتے رہو تو بنتے رہو سب کو پتا ہے جان پوچھ کے اگر باولے بنتے رہو تو بنتے رہو اس ماں سے پوچھو یہ ہماری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہوگے کبھی کپڑے ادھر کو پھینکے کبھی ادھر کو پھینکے اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اٹھلا اٹھلا گے موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے یہ امہ پاگل ہے یا اس امہ کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے کون سا ایسا رشتہ دار ہے اس کا چلو اببہ کہیں مرادہ باد یہیں کام کرنے چلا گیا یہ امہ کیا پاگل ہے گیا مگر پاگل کی بات کر رہا شادی شدہ ہے کئی کئی بچوں کی امہ ہو گئی جوان بیٹی بوڑی بڑھ خلو بوڑی گھوڑی نہیں لگا موپے الٹا سیدھا لگا گیا گیا یہ بھی گجراتی پھر رہی ہے اب ذرا سوچو غور کرو یہ اس امہ سے یار میری سمجھ میں نہیں آتا تو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے جو نکلی ہے ذرا نبی کی حدیث سنو نبی فرماتے میری بینے سن لے بھائی سن لے نبی فرماتے اگر کئی لڑکی یا لڑکا یعنی مرد اور عورت جو ایک دوسرے کے غیر ہیں اگر کسی کے ہاتھ میں آت ایک مرتبہ دے دے لیت خراب ہو تو اللہ تعالی اس کی قبر میں ننیان ویزدہ پیدا کر دیتا ہے ساں پر بچوں کا بستر یہ دو انچ کا بچوں اگر کٹ لے نا تو رات بر اوئی اوئی کرتا ہے ہاں رات بر سوتا نہیں ڈاکٹر کے پاس انجکشن لگوانے جاتا ہے یا حضرت سے پڑوا کے پھکواتا ہے اور قبر کے بچوں کے بارے میں جانتے ہو جو جہنم کا ہوگا نبی فرماتے اگر وہ ایک مرتبہ ڈنک مار دے ایک دن نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں ستر ہزار سال تک دن با دن دن با دن اس کا زہر اوپر کو چڑتا چلا جائے میں نے کتاب میں پڑا حضرت اگر سماج میں یہ تین گناہ سماج میں تین اللہ کی طرف سے عذاب کس وقت آتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کیا وہ کون کون سے سنو نمبر ایک شادی شدہ مرد اور عورتیں آپس میں ناجائز طرق پر بات چیت کرتے ہوں ملتے ملاتے ہوں اب جملہ تھوڑا ویسا ہو رہا ہے اس کو بدل کے بولنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ آپس میں بے حیائی کرتے ہو غلط حرکتیں کرتے ہو یعنی زنا تک کہانی پہنچ جاتی ہو جہاں پر زنا عام ہو جاتا ہو اور اس کو حل کا سمجھا جاتا ہو کہیں کہیں اس کو فیشن سمجھا جاتا ہو تو سنو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آتا ہے یا تو زمین پھاڑ کر کے ان لوگوں کو دھسا دیتا ہے یا انہیں بندر بنا کر کے پتھروں کی بارش کرتا ہے یا پھر ظالم بادشاہ ان پہ مسلط کر دیتا ہے جو قدم قدم پہ ان کو تکلیفیں دیتا رہتا ہے اب اس سے زیادہ کھل کے بول سکتا ہوں کہ میں ذرا سمجھو غور کرو یار حد ہو گئی ہے حضرت یہاں کا مجھے پتہ نے اتنا جھارکان ڈیسہ ادھر جاؤ جا کر دیکھو نا تو پتہ چلے گا شادی شدہ بھاگ جاتی ہے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی نہ اممہ کی شرم نہ اببہ کی شرم کسی کی غیر کچھ غیرت ہے یا ہی نہیں اس کی وجہ جانتے ہو کیوں یہ موبائل موبائل ہے موبائل اس اممہ سے پوچھو یا اببہ سے پوچھو کہ تم نے اپنی بیٹی کو جو موبائل دی اور سنو بات آگئی ذہن میں حضرت اتنی بے حیائی ہے ابھی یہ جنوری کا مہینہ نکلا نا تو چھبیس جنوری کو اسکولوں میں فنکشن پروگرام کے نام پہ مسلمانوں کی بیٹی ہیں جا کے ناچی ہیں چھبیس جنوری میں مسلمانوں کی بیٹیا ناچ رہی ہے اس باپ کو ڈوبنے کی جگہ ہونی چاہیے اس ماں کو شرم ہوایا غیرت ہونی چاہیے پندرہ سولہ اٹھارہ سال کی بچی ہے عورت کا پورا جسم ہے اس کا چھوٹے چھوٹے اسکٹ اور وہ سب پہنا کر کے اسکولوں میں ناچ دے کے لئے کہ یہ ایک نے مجھے جو بھیجانا تھا کہ اس لیے میں تقریر کروں چھپ چھپا کر کے بنائی ہوں گی لڑکوں نے کیسے کیا ہے اور مسلمان کی بیٹی ہیں توبہ توبہ شرم و حیاء غیرت ختم ہوگا پھر کہتے ہیں یار ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں پھر کہتے ہیں یار ہم پریشان ہیں پھر کہتے ہیں یار ہمیں یہ ہوگیا ہمیں یہ ہوگیا پھر کہتے ہیں حضرت دعا کریو ایسا کریو ویسا کریو تم نے کبھی اپنے آپ کو سوچا یار اتنا کام تو تم بھی سمجھ سکتے ہو نا یہ کتاب ہی تھوڑی پڑھو گے تو تب ہی پتہ چلے گا کوئی مولانا بیٹی کو دوپڑ ٹوڑانا آگا ہماری کوئی امام صاحب تمہاری بیٹی کو دوپڑ ٹوڑائیں گے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے مگر سب کو بلکل آزاد کر دیا بلکل چھوڑ دیا وجہ اس کی یہ بچے مدرسے میں نہیں جاتے اسکول میں نہیں جاتے چھوٹے چھوٹے بچے پیسوں سے کھیل لیں چھوٹے چھوٹے بچے جوا کھیلنے لگے چار چار پانچ پانچ گھڑ گے کھٹے ہوئے وہ رگڑا ہوئی کیا چیز ہوتی اس میں ایک اس میں ایک اس میں رگڑی اور اس میں بھری این سگریٹ میں اور پیتے ہوئے دھوان چھوڑتے پر رہے ہیں نہ اس کی ماں کو خبر ہے نہ اس کی باپ کو خبر ہے اری تم تو ماں باپ ہو نا یہ کون صدھارے گا لگ کون یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے پیارے ہیں تمہیں کیا پتا ہے اسلام کیسے ہم تک پہنچا اگر اجازت و تاریخ حبر اجازت ہے دوسری جنگ ہے جس کا نام جنگ احد میرے نبی بھی جنگ میں شریک ہے سابہ بھی شریک ہے تقریبا ستر سابہ اس میں شہید ہو گئے اللہ اللہ سب زخمی لیٹے ہوئے میرے نبی کے سامن ایک ظالم آگا جس کا نام ابن قیم تھا شاید تمہیں میری باتیں یہ کڑوی لگ رہی ہو سوچ رہے ہوگے یار ہمیں تو کوئی ایسا مولا نہ ہوتا نا کہ ایک حکایہ سناتا اور جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آتا بس فری میں جنت مل جاتی بس ایک نعرہ لگاتے اور فری میں جنت میں چلے جاتے میرے نبی اللہ آقا بھی ہیں ان کے سامنے ایک ظالم ابن قیم آگیا ہے تلوار لے کر کے میرے نبی خود اڑے ہوئے تھے جنگ کی ٹوپی اڑے ہوئے تھے جیسے ہی خود اڑے ہوئے جنگ کی ٹوپی اڑے ہوئے اس ظالم نے وار کیا میرے نبی پر ایسا وار کیا آگے زنجیریں لٹک ہوئی تھی نا ایک زنجیر پہ جب لگی تو آقا کے رخصار میں بھوس گئی آقا آقا کے رخصار میں بھوس گئی اب میرے نبی بھی ایک طرف لیٹے ہیں تکلیب ہو رہی ہے کوئی صحابی در لیٹے ہیں کوئی در لیٹے ہیں کوئی در لیٹے ہیں تمام صحابہ زخمی ہے میرے نبی کے رخصار میں بھی وہ زنجیر داخل ہو گئی ہے میرے نبی لیٹے تھے اتنے میں ایک صحابی آگے جن کا نام حضرت ابو بیدہ بن جرہ وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نبی کو دیکھا تکلیف ہو رہی تھی میرے نبی کبھی کبھی آگ کھولنے کبھی بند کر رہے ہیں کبھی آگ کھولنے کبھی بند کر رہے ہیں تمہیں کیا پتا تمہیں تو یہ پتا ہے بس کسی کی شادیوں دیجو پر ناچ لو ڈیجے بجا لو پہلے لوگ ناچنے والی نچانیوں کو بلاتے تھے پھر وہ بند ہو گئیں تو آدمیوں کو بلا گئے ان کے گیندے پھیندے رکھ کے انہیں عورت بنا دیا ان کو نچانے لگے اس کے بعد اب ڈیجے چلا کر کے محلے کے ہڑ دنگے ناچنے لگے ہڑ دنگے اتتی موٹی کمروالا اور کان ہے کان ہے کمریا مٹی ہے شرمانی چاہیے توڑی سوڑی 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 تھوڑی غور کرو میری اس بات پر تم نے جو ایک ڈیجے ویجے ٹھولتاں سے کہا جے مانجے صرف ہری پٹی باندھلی اور کودریا ناچریا ہو گیا تو سننی ہو گیا تو جنت ہی ہو گیا تو کامیاب میرے لبی کی زندگی ذرا دیکھو آقا کی زندگی دیکھو آمنا کے لال کی زندگی دیکھو جنگ میں لیٹے ہوئے رخصار میں سنجھیریں اگر ایک کانٹا بھی لگ جاتا نا تو کتنی تکلیف ہوتی ایک کانٹا بھی لگ جاتا حضرت ابوبیدہ بن جرہ آگئے جیسے ہی آئے انہوں نے سوچا آقا کی یہ زندگیر کیسے نکالو حضرت ابوبیدہ بن جرہ نے ایسے کر کے وہ زندگیر پکڑی اور ایک ہاتھ خود پہ لگایا اور لگانے کے بعد جب طاقت لگائی تو اندر کا گوشت آنے لگا میرے نبی کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات ظاہر ہونے لگے جیسے ہی تکلیف کے اثرات ظاہر ہوئے حضرت ابوبیدہ بن جرہ نے اپنے ہاتھ روک لیے اپنے ہاتھ چھوڑتی اپنے ہاتھ روک لیے کہا آقا میری جان آپ پہ قربان میرے مابا آپ پہ قربان آقا آپ کو تکلیف ہو میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی تو زنجیر اندر ہی رہ جاتی ہے اللہ اب نکالے تو نکالے کیسے حضرت ابوبیدہ بن جرہ اب وہ زنجیر کو دوبارہ پکڑتے ہیں جیسے ہی پکڑنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو کھیستے ہیں ادھر کھیچنا تھا پھر آقا کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات ظاہر ہونے لگے میرے نبی کے چہرے پہ جب تکلیف کے اثرات ظاہر ہوئے حضرت ابوبیدہ بن جرہ نے پھر روک دیا جیسے ہی ہاتھوں کو روکا اب میرے نبی کہہ رہے ہیں ابوبیدہ نکالو ابوبیدہ نکالو ابوبیدہ نکالو آقا مجھے بہت درد ہو رہا ہے آقا آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے تکلیف کو دیکھ کر کے ابوبیدہ کے ہاتھ آگے نہیں مڑھ رہے ہیں دو روایتیں آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ابوبیدہ بن جرہ نے اپنے آنکھوں سے پٹی باندھی تھی دوسری روایت یہ ہے حضرت ابوبیدہ بن جرہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا اور بند کرنے کے بعد اس اپنے داتوں سے زنجیر پکڑی جو میرے آقا کے رخصار میں لگی ہوئی تھی اپنے داتوں سے زنجیر پکڑتے ہیں اور خود پر لگاتے ہیں جیسے ہی خود پر ہاتھ لگائے اور زنجیر پکڑ کے ابوبیدہ بن جرہ نے آنکھوں کو بند کر کے جب جھٹ کا مارا تھا ابوبیدہ بن جرہ نے جب زنجیر نکالی تو زنجیر تو نکل گئی مگر دات بھی ٹوٹ جاتے ہیں جیسے ہی دات ٹوٹے میرے آقا کے یہاں سے خون کا پھوارہ نکلتا ہے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اوہ عورتوں آج جو تم فیشن کرتی پھرتی ہو آج جو سر پہ تپٹہ نہیں آڑتی ہو آج جو شادیوں میں تم یہ بڑے بڑے پالر اور کون کون سے شرارے خرارے پین کر کے ادھر کو جاتی ہے جدھر کو مرد کھڑے ہوتے ہیں اوہ میری بہن سلے وہ مدینہ کی عورتیں تھی انہیں پتہ چلا ہمارا شہر جنگ میں زخمی ہو گیا ہے ہمارا بھائی جنگ میں زخمی ہو گیا ہے ہمارا باپ جنگ میں زخمی ہو گیا ہے یہ مدینہ کی عورتیں گھر میں نہیں بیٹھی انہوں نے اپنی چادریں اڑی تھی جسم نہیں دکھایا تھا دیکھو اسلام کا جھنڈا یہ عورتیں لے کر کے چلتی ہیں انہوں نے جو تھا اپنا چسم نہیں دکھایا بلکہ چادر اڑی مدینہ میں عورتوں نے دروازے کھول دیئے جیسے ہی دروازے کھولے اور جنگ کے میدان میں آ جاتی ہیں انہوں عورتوں میں آنے والی نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی تھی حسن حسین کی ماں سیدہ فاطمہ بھی تھی علی کی بی بی سیدہ فاطمہ بھی تھی سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ بھی تھی جنتی عورتوں کی سردارہ سیدہ فاطمہ بھی تھی جب انہوں نے دیکھا میرے بابا یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں جب عورتیں میدان میں آتی ہیں وہ سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں اب اپنے اپنے زخمیوں کو دیکھ رہی ہے ارے آج تو موبائل سے سیل فی لے رہی ہے آج تو کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے آج شادی شدہ ہو کر کے بھاگ جاتی ہے تجھے شرمانی چاہیے تجھے غیراتانی چاہیے میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے بابا کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کہہ رہی ہے بابا بابا آقا محمد الرسول اللہ ذرا اپنی آنکھیں کھولو بابا میں فاطمہ ہوں اپنی آنکھیں کھولو بابا میں آپ کا دل کا ٹکڑا ہوں اپنی آنکھیں کھولو بابا میں آپ کا نخت ہے جگر نور نظر فاطمہ ہوں کہا بابا آنکھیں کھولو مگر میرے نبی کو اتنی تکلی خون نکل رہا ہے میرے نبی آگ نہیں کھولے فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے بابا مجھ سے دو باتیں کرلو میرے بابا کو کیا ہو گیا ہے میرے بابا مجھ سے باتیں کرلو ارے سیدہ نے اپنا کپڑا لیا پانی میں بھگویا اور بھگو کر کے میرے نبی کے یہاں پر لگا ہے اوئیٹ کھیل یا کھیلنے والوں آج یہ جو مولانا تمہیں تقریروں میں بتاتے ہیں کہ اپنی شادیوں میں ڈھول مت بجانا اپنی شادیوں میں بینڈ باجے مت بجانا اپنی شادیوں میں ناج کھیل کود مت کرنا اپنی شادیوں میں آتش بازی مت چھوڑنا اپنی شادیوں میں خیر طریقے پر کوئی بھی رس مت کرنا یہ جو بتا رہے ہیں ان کی کوئی تم سے دشمنی نہیں ہے انہیں معلوم ہے کہ نبی نے کتنی تکلیفیں پرداشت کی ہیں تو اسلام ہم تک پہنچا ہے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں تو اسلام ہم تک پہنچا ہے میرے نبی لیٹے ہیں فاطمہ کہہ رہی ہے بابا بابا اپنا چہرہ میری طرف کرو بابا تھوڑی سی آنکھیں کھولو بابا میں فاطمہ ہوں آپ کی بیٹی بابا دروازہ کھولو آنکھیں کھولو مگر میرے نبی آنکھ نہیں کھولے اللہ اللہ اب فاطمہ کپڑا بھیگو کر کے یہاں لگا کر کے خون روک رہی ہے اپنے اپا کا خون روک رہی ہے نبی اٹھنے ہی رہے ہیں اب سیدہ فاطمہ کا دل کام چاہتا ہے کیونکہ بیٹی ہے لادلی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ کا دل لرسنے لگتا ہے فاطمہ کہتی ہے اے اللہ اے اللہ یہ قوم کیسے جنت میں جائے گی جو اپنے نبی کو تکلیف دیتی ہے اے اللہ یہ قوم کیسے صدرے گی جو اپنے نبی کو جو تیرے محبوب کو تکلیف دیتی ہے جب اتنا تین مرتبہ کہا میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے کہا بیٹی نا بیٹی نا تم میری بیٹی ہاں کہا بیٹی بیٹی ایسا جملہ مت بولنا اب نبی دعا کر رہے مولا میری بیٹی کے جملوں کو محفوظ کر لینا کہا مولا میری بیٹی کے جملوں کو محفوظ کر لینا اس نے میری محبت میں کہہ دیا ہے کہا بیٹی فاطمہ تم نہیں جانتی ہو میں دیکھ رہا ہوں یہ آج جب مجھ پہ پتھر برسانا چاہتے ہیں آج جب مجھ کو مارنا چاہتے ہیں جو قتل کرنا چاہتے ہیں ایک دن وہ ہوگا بیٹی فاطمہ ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے ایسے پیدا ہوں گے جو اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے جو اسلام کا جھنڈا لے کر کے جائیں گے پیارو میرے نبی اٹھ کے بھیک جاتے ہیں اب ذرا دیکھو نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہے ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے جوا کھیلنے لگے ہیں بڑے بڑے آدمی سکتا کھیلنے لگے ہیں بڑے بڑے آدمی جوا کھیلنے لگے ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں پھر حضرت علی کا نام لیتے ہو شرابیں پیتے ہو مولاِ کائنات حضرت علی کا نام لیتے ہو قرآنِ پاک کی آئے کریمہ ہے وَيَسْ أَلُونَكَانِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُنْ فُنْهِمَا اِسْمُنْ قَبِیرِ دوسرے سپارے کی آیت ہے قرآن شریف میں گھر جا کر کے دیکھ لینا گھر جا کر کے اٹھاں کے دیکھ لینا اس کی شانِ نزول میں حضرت علی کا واقعہ لکھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں شپانی ہو اور اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں میرے علی فرماتے ہیں اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ پانی زمین پہ خوشک ہو جائے تو حضرت علی فرماتے ہیں اب اس زمین پر اس زمین پر گھاس اُگائے اور اس گھاس کو علی کی پکریاں کھا لے علی کی پکریاں چر لے تو علی وہ ہے کہ ان پکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا ارے تو کیسا علی کا وفادار غلام بننا چاہتا ہے تو کیسا حسین پاک کا غلام ہے تو کیسے ہو سکتا ہے شراب پیکر کے دھول بجانے والا شراب پیکر کے گھروں میں ناچنے والا شراب پیکر کے شادیوں میں ڈینس کرنے والا شراب پیکر کے گالیاں بکنے والا شراب پیکر کے محلوں میں گھومنے والا شراب پیکر کے تو اپنے آپ کو ترمگیری دکھانے والا اور حد تو یہ ہے کئی کئی مزار شریف پہ بھی وہ موٹے موٹے کنٹھے پھیننے والے بابا وہ گلے میں وہ بڑی بڑی موٹی موٹی تت موٹی پہنے والے بابا اوپر سے سلپا پی رہا ہے اوپر سے چرس پی رہا ہے سلپے پہ سلپا اڑا رہا ہے اور کہتا حق علی حق علی حق علی خدا کی قسم وہ قبر میں جائے گا تو اس کی اتنی پٹائی ہوگی اتنی پٹائی ہوگی میرے علی اس سے ہر گیس خوش نہیں ہو سکتے آئے اور سنا محرم کا مہینہ آتا ہے تم دھول بجاتے ہو محرم کا مہینہ آتا ہے شرابیں پیتے ہو محرم کا مہینہ آتا ہے کسی کی موٹر سیکل کا شیشہ توڑ دیا کسی کی لیٹے پھوڑ دی کسی کے گھر میں گوور پھیک دیا یہاں تک کے اور چلو دس محرم کو کربلا شریف جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو بولو دس محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر میلا لگتا ہے مگر ذرا سنو تمہیں تمہاری تاریخ بولا دی گئی ہے دس محرم کو کیا ہوا تھا کربلا میں نبی کے شہزادے نبی کے نوازے امام حسین شہید ہوئے تین دن کے بھوکے پیاسے لیٹے ہوئے تھے امام حسین کے بھانجے اونو محمد شہید ہوئے لیٹے تھے ارے یہی تک نہیں حسین پاک کے بیٹے شہید ہوئے لیٹے تھے بھتیجے شہید ہوئے لیٹے تھے بھائیہ حضرت اپاس کے کٹے ہوئے بازو شہید ہوئے لیٹے تھے سیزادیوں کے خیمے میں آنگ لگا دی گئی تھی تین دل کے بھوکے پیاسے تھے کربلا میں ان کی آنکھوں میں آسو تھے ان پہ ظلم تھائے جا رہے تھے مگر وہ صبر کر دامن تھامے ہوئے تھے دنیا کو پیغام دے رہے تھے ہم اپنے بچے دے سکتے ہیں مگر دین نہیں دے سکتے ہیں ہم اپنی چانے دے سکتے ہیں مگر اسلام نہیں دے سکتے ہیں وہاں پہ دس محرم کو یہ ہوا تھا اور تمہارے یہاں دس محرم کو کیا ہو رہا ہے تمہارے یہاں کربلا میں حلوے پراتے کی دکانے لگی ہیں تمہارے یہاں کربلا میں جلے بھی ٹوٹ رہی ہیں تمہارے یہاں کربلا میں لٹ ٹو اعلان ہو کر کے بکرائے ہیں تمہارے یہاں کربلا میں جھولے لگے ہوئے ہیں تمہارے یا کربلا میں پھکنوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں تمہارے یا کربلا میں گشتی ہو رہی ہیں تمہارے یا کربلا میں بیسات خانے کی دکانیں اس مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندے پہ پٹا کر کے کربلا لے کے جاتا ہے وہاں سے پھکنیں لارا کھلونیں لارا گڑییں لارا ہے اور حد تو یہ ہے ان مسلمانوں کی جوان جوان بیٹھیاں کربلا شریف کو جا رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بیٹھیاں کربلا کو کیوں جا رہی ہے ذرا بتاؤ کربلا کیوں جا رہی ہے فیشن کر کے لالی لگا کے کریم پورٹر لے کے موبائل ہاتھ میں ہے اور کربلا کو جا رہی ہے بیسات خانے کی دکان میں وہاں پہ کریم پورٹر خریدے جا رہے ہیں اور لپنگے دس بیس لڑکے لپنگے لڑکے وہ عورتوں کے میلے میں تکراتے پھر رہے ہیں عورتوں کے میلے میں گھوم رہے ہیں انہیں شرمانی چاہیے یہ عورتوں کے میلے میں یہ چھکے چھکے یہ لپنگے لپنگے عورتوں کے میلے میں گھوم رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں عورتوں کے میلے میں کیا کر رہے ہیں انہیں کیا بندے خریدنا ہے انہیں کیا چوڑی خریدنا ہے انہیں کیا زیبری خریدنا ہے انہیں کیا چٹیا خریدنا ہے انہیں لالی خریدنا ہے نہیں نہیں میں بتاتا ہوں یہ اور جو کہ میلے میں کیوں گھوم رہا یہ اس لیے گھوم رہا ہے وہاں عورتیں ہیں جب میں اس میں جاؤں گا تو کسی کے کونی لگ جائے گی کسی سے میرا جسم تکرا جائے گا کسی سے میری آنکھیں تکرا جائیں گی کوئی مسکرہ جائے گی کسی کے فون نمبر مل جائیں گے کسی کے جسم پہ میرا ہاتھ چلا جائے گا یہ سمجھ رہا میری محنت پوری ہے کسی سے تکرا جاؤں گا کسی کا چیرہ دیکھنے جاؤں گا ارے شرم کر شرام تم نہیں کہہ سکتے مگر میں بولتا ہوں تو جسہ عورتوں کے میرے میں جس سے تکرا نہیں گیا جس کے کونی مارنے گیا اگر تیری پین ہوتی تو تو کیا کرتا جس سے آنکھیں لڑانے گیا تیری ماں ہوتی تو تو کیا کرتا جس سے دیکھنے گیا تیری چچی ہوتی تو تو کیا کرتا جس سے تکرا نہیں گیا تیری بھوپی ہوتی تو تو کیا کرتا جس کا چہرہ دیکھنے گیا تیری سگیبان جی ہوتی باتی جی ہوتی تو تو کیا کرتا تو مرنے کو چاہیے تھا ارے تو تو مسلمان ہے اگر تو پکا سچا نبی کا غلام بننا چاہتا ہے تو آج کے جلسے میں یہاں پہ توبہ کرنی ہوگی اور تجھے ایسا بننا ہوگا میں بتاتا ہوں نبی کا غلام کون ہوتا ہے نبی کا غلام وہ ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی اگر پیے تو اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی اس کے پینے اڑنے کی ادا بولے نبی نبی جس راستے سے نکل جائے اپنے نہیں غیر کہے کہے جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام رسالہ داری وانسیات بس لدے على حضرت جشمات استعار باندی حضرت علماء السید مکامار مانسای کبلا والعبائل سلطہ داری حاناری تمہیں معلوم ہے جانتے ہو آج حالات کیسے حضرت مائک پہ بولنے کی باتیں نہیں ہوتی مگر پھر بھی بول جاتا ہوں آج دل کٹتا ہے آنکھیں کٹتی نوجوانوں تم سے بڑی امیدیں ہیں ہماری بیٹا باتیں مت کرو تھوڑی در تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں تمہیں معلوم ہے اس جگہ کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں ابھی میں رانچی کے آگے تھا دو چار دن پہلے بنگال ادھر جھار گھنڈ سمجھے تقریر کرنے گیا تھا وہاں کی تین چار لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ لکھنوں میں پکڑی گئی سمجھے وہاں کی غیر ادھر کی غیر مسلم لڑکیاں مسلمانوں کے لڑکوں کے ساتھ میں پکڑی گئی تم نے جو اپنی بیٹی کو آج موبائل دے دیا نا سماج میں آگ لگ رہی ہے آگ صحیح بتا رہا ہوں سماج میں آگ لگ رہی ہے کتنی مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ کتنی غیر مسلم بچیاں مسلمانوں کے ساتھ تم کیا سمجھتے ہو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ہرگز نہیں دیتا پیارے عزت عزت ہوتی ہے جیسے اپنی بہن بیٹی کی عزت کرتے ہو ویسے اگر غیر مسلم کی بچی ہے اس کی بھی ویسے ہی عزت کرنا نبی کا غلام وہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بہن بیٹی کی عزت بچائے دوسرے کی لوٹے نبی کا غلام وہ نہیں ہوتا ہے نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جب چلے تو نظریں نیچے کر کے چلے جب چلے تو نظریں جھکا کر کے چلے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم تین روٹی کھاتے ہو تو کم سے کم ڈیڑ کی اقل رکھو پیارے جی کتنے باپ ایسے ہوں گے جن کی بیٹیوں پہ جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا اب مجھے بتاؤ تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی اگر پچاس بچیاں ہوں گی صحیح بتا رہا ہوں سن لینا میری یہ باتیں اگر پچاس بچیاں ہوں گی تو ایک بچی کے بھی سر پہ دپٹہ نہیں ہوگا اس کے سینے پہ دپٹہ نہیں ہوگا دپٹہ ادھر آدھر پڑا ہوگا ارے تو کیسا باپ ہے اپنی جوان بیٹی کا جسم دیکھ رہا ہے تو کیسا بھائی ہے اپنی سگی جوان بہن کا جسم دیکھ رہا ہے تو کیسا چچا ہے اپنی بھتی جی کا جسم دیکھ رہا ہے تو کیسا مامو ہے اپنی بھان جی کا جسم دیکھ رہا ہے پہلے لوگوں سے پوچھو پرانے لوگوں سے پوچھو گر ان میں کوئی پرانا ہو ان کی بہن ان کے سامنے سمل کے کھڑی نہیں ہوتی تھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سرانے نہیں بیٹھتا تھا بی بی شہر کے سامنے گونگی ہو جاتی تھی اور آج تو حالات یہ ہیں شہر گیا کام کرنے یہ موبائل لے کر دوسروں سے باتیں کرنے نکل گئی کئی کئی بچے ہیں شہر کسی کا دل ہی چلا گیا اور یہ موٹر سیکلوں پہ کھوم رہی ہے یہ ہوتلوں پہ جا رہی ہے بہت اندر کی بات بتا رہا ہو سکتا تمہیں بری لگے لیکن پیارو سن لینا آج دکھ ہمیں ہوتا ہے ارے تو کیسی ہے تجھے شرم آنی چاہیے کتنی بغیرات عورت ہے جس کے کئی کئی بچے ہیں اس شہر کا کھا رہی ہے اس کے ساتھ میں دھوکہ کر رہی ہے دغا کر رہی ہے اور یہاں تک کے جب پتا چل جاتا ہے تو موقع دیکھ کر کے بھاگ جاتی ہے اور کتنے مرد بھی ایسے ہیں مرد انہیں تو شرم آنی چاہیے کہ بی بی گھر میں جوان ہے دوسری عورتوں کے پاس چاہتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے تمہارے گھر میں بچے ہیں تمہارے گھر میں بی بی ہے وہ بیچاری تمہارا انتظار کر رہی ہے میرا شہر آتا ہوگا کھانا کھانا ہے پانی پینا ہے کپڑے لانا ہے شوہر کو تو بی بی کو اتنا مارتا ہے اتنا پیٹتا ہے ارے تجھے خبر بھی ہے اور دوسروں کی بی بیوں کے ساتھ میں تو گلچرے اڑا رہا ہے ذرا تُو نے نبی کی حدیث نہیں سنی ہے اوہ لوگو سنو اب ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ تمہارا کلیجہ مو کو آ جائے گا یہ حدیث ذرا توجہ سے سن لینا یہ حدیث کن لوگوں کے لیے ہے یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کی جوان بیٹیاں ہیں بغیر تو پٹوں کے کھوم رہی ہیں جن کی جوان بیٹیاں ہیں فیشنیلے کپڑے پین کر کے آواراں کھوم رہی ہیں جن کی جوان بیٹیاں ہیں موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہی ہیں موبائلوں پہ باتیں کر رہی ہیں جن کی جوان بیٹیاں ہیں غیر لڑکوں سے مل رہی ہیں یہ ان کے لیے ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو تماشا بنائے پڑا ہے یہ ان کے لیے ہے ذرا سنو نبی فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں میرے نبی کا بیان ہے تین لوگ میری امت میں ایسے ہیں جو ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے میرے نبی فرماتے ہیں میری امت میں تین لوگ ایسے ہیں جو ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے ارے کون کون ہے جو جنت میں نہیں جا سکتے ایک تو ماں باپ کرنا فرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا دوسرا کون نہیں جا سکتا سنو دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا ارے دیوس کون ہے دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی پیٹیاں وارہ گھوم رہی ہو جس کی پیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتے کر رہی ہو وہ مباب دیوس ہیں دیوس ہیں اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں دا سکتا اور نبی جسے منع کر دے تو کوئی پیر اسے جنت میں نہیں لے دا سکتا اگر نبی منع فرما دے کوئی مولانا جنت میں نہیں لے دا سکتا اگر نبی منع فرما دے تو اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے دا سکتی اس کے روزیں جنت میں نہیں لے دا سکتے نبی منع فرما دے تو کوئی مائی کا لال اسے جنت میں نہیں لے گا سکتا اور جس کی بیٹھیاں آوارہ گھوم رہی ہے وہ ہرگز جنت میں نہیں جا یہ نبی کا فیصل ہے بیٹا مائک کو سمالو تھوڑا مائک کو تھوڑا پڑھاؤ یہ نبی کا فیصل ہے آج مگر وجہ کیا بتاؤں اببہ ہے اببہ سب سے پہلے تو یہ اببہ ہی پٹنے کا ہے معاف کرنا بات تھوڑی کر رہی ارے تو کیسا باگل انسان ہے کونسا ایسا رشتدار ہے جو موبائل پہ بات کرنے کو بیٹی کے لیے دے دیا اس کا کونسا کاروبار چل لیا ٹرک چل لیا بسے چل لیا فیکٹری کارخانہ کیا چل لیا کیوں دیا بیٹی کو موبائی اگر موبائل نہیں دیتا کہ پورا خاندان بھوکا مر جاتا پورا خاندان ختام آج جو ایسائیوں کا طریقہ گھر میں یہودیوں کا طریقہ گھر میں یہ سارے طریقے اسی موبائل کے ذریعے جو لڑکی رامپور دو رہا سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہا سا ہے بولو اس کے بال کہاں سے کٹے تو تو بھائیہ ہے نا بھائیہ تو تو کم سے کم اپنی بہن کے سر پہ آچل رکھ دیتا مگر بھائیہ تو اتنا بڑا نچکیہ ہے بھائیہ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے ادھر کا یا ادھر کا بیچ کا ہے بیچ کا باز باز تو بلکل چھکا لگتا ندھاڑی نموچ ایسا لگتا ہے جیسے ابلو والو ندھاڑی نموچ اور جو رہوچ ہے نا وہ کنڈل لٹکا لیے کنڈل یہی کمی اور رہ گئی تھی اور جو رہنا تو یہاں ٹیٹو بن باریا گردن پہ ٹیٹو ہاتھ میں وہ بھی کڑا اور اب تو لڑکے کنڈا لگا رہے ہیں کنڈا کہا جاگا کہاں ٹھنکا مارے گا جاگے اب تو مرد تو رہے نہیں یہ پرانے مرد تھے جو لوٹی لے کے چلتے تھے یہ مرد تھے مہاورہ بولا جاتا تھا مہاورہ کیا معلوم ہے کہ چل ہٹ چوڑی پہل لے چوڑی اس کا مطلب تو اب کام کا نہیں مرد نہیں تو ان نوجوانوں نے پہلے چوڑی پہلی کڑے پہل لیے کنڈا لگا لیا اب کام آرے گا ٹھنکا اور بولے گا بھی پھر ایسے جیسے میلے بولے گا بھی ایسے جیسے بھیچ کے بالوں کی کٹنگ لہرہ رہے ہیں لہرہ اور اپنے آپ ملپ گالوں میں کٹے آنکھیں تیرا رہی ہیں چیرہ جیسے خون نچڑا ہوا سفیت چٹا کولوں پہ گوشت نہیں پینٹ گری جا رہی ہے اور اندر سے نیکر بلکل کالا سڑا ہوا گریس لگا ہوا جوتے اتار دے موزوں میں سے ایسے رہی ہے جیسے لیٹرین کی اور بھی اس سے بری مگر اچھکا اب جا رہا ہے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے اور اس سے پوچھو کون ہے کہا دیکھو نہیں بال جیسے گدھا چریہ گدھا اور اتتا آگے بڑھ گیا ہے لڑکی تھی پہلے بالوں میں کٹ لگوایا اب لگوا رہے ہیں بھو میں کٹ بھووں میں گردن اور لگوا لے تو چار کٹ ذرا سوچو مرد کا مرد جب بھئیہ ایسا ہوگا تو یہ چھٹکا بھئیہ بہن کے سر پر آنچل رکھے گا بولو یار مجھے ایک بات یاد آگئی حضرت امام حسین پاک کی بہن ہے جن کا نام سیدہ زینب ہے ایک دنہ سیدہ زینب کی طبیعت ناساز ہوگئی کیا ہوگئی بلو طبیعت خراب ہوگئی اب جب طبیعت خراب ہوئی شوہر نے دوالا دی لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تو شوہر بنے زینب چلو چادر اوڑ لو پردے سے میرے ساتھ چلو حکیم حالات دیکھے گا اور دوالا جو چوائز جو چاہے گا وہ دے دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سیدہ زینب بولی نہیں میرے سرطاج میں غیر مرد کے ساتھ سامنے نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی کہا زینب تم اکیلی تھوڑی جا رہی ہوئی میں شوہر ہونا میرے ساتھ جا رہی ہو بغیر پردے کے تھوڑی جا رہی ہو پردے سے جا رہی ہو چادر اوڑ کے لئے ہو اسلام تو اتنی اجازت دیتا ہے اسلام اجازت دیتا ہے تو بہن نے کیا جواب دیا تا سنو بہن بولی یعنی سیدہ زینب بولی میرے سرطاج آپ کی بات ٹھیک ہے اسلام اجازت دیتا ہے مگر کیا کروں مجبوری یہ ہے کہ میں بہن حسین کی ہوں میں بہن حسن کی ہوں میں بیٹی فاطمہ کی ہوں لادلی علی کی ہوں اور نواسی نبی کی ہوں میں نہیں جا سکتی ورنہ حسین کو دنیا کیا کہے گی ارے تمہاری بہن تمہیں دیکھ کے کیوں نہیں کہتی ہے اس لیے اسے معلوم ہے پرسو میرا بھائی دیجے پہ ناچ رہا تھا چھکا بنا ہوا تھا اور دیجوں پہ کھولیں مٹکا رہا تھا اس لیے پتہ ہے میرا بھائی تو خود نچ کیا تو تمہاری شرم کیا ہوں بعض بات بہن کو پتہ ہے میرا بھائی کس سے مبائی پہ بات کرتا ہے اب وہ شرم کرے گی امہ کو بھی پتہ ہے میری بیٹی کس سے بات کرتی ہے امہ اور شہ دیتی ہے جا 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 اگر بھاگ جائے گی نا تو جہیز دینا نہیں پڑے گا جا جا ایسی نکتی نکتی شادیوں میں تم نے دیکھا گا یہ امہ کواری بیٹیوں کو سجا سجا کے موتی ستارے چمک دمک سارے کپڑے پہنے کیوں لے جاری ہے امہ اور امہ یہ بھوڑی گھوڑی نئی لگا پرانی دیوار نیا پینٹ یہ اور لدھی پڑی ہے یہ یہ اور پتی پڑی ہے اور گجرا کے جب آئی نا گھر تو اپنے شوہر سے کیا بولی سنو تو اپنے شوہر سے کیا بولی سنو تو پوری برات تو آج ہمیں ہی ماں بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی کوئے میں نگرہ گیا تُس سے پوری برات ہمیں ماں بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی اور کئی عورتیں تو یہ کہہ رہی تھی یہ ماں بیٹی تُوڑی بہنیں بہنیں لگ رہی ہے بہنیں 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 قبر میں اس کا گلہ پھار دیا جا ایسا گرج پڑے گا بہنیں 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 لگ رہی ہے شرمانی چاہیے غیرکانی چاہیے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اللہ ایک دن حضرت علی کے پاس بیٹھیں حضرت علی بھی بیٹھیں حضرت علی بولے فاطمہ تم نے میرے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہو گزار رہی ہو یہ ایک ایک جوڑی کپڑے میں پورا سال گزارتی ہو سوکھی روٹی بھی کھا لیتی ہو تم نے مجھ سے آسکر کچھ مانگا نہیں کہا فاطمہ میں چاہتا ہوں آج تم کس مجھ سے مانگ لو فاطمہ نے سرطا تم خوش ہو تو میں خوش ہوں آپ راضی ہو تو میں راضی فاطمہ کی زندگی ہے میرا شوہر راضی ہو جائے میرے بابا راضی ہے اللہ راضی ہو جائے کہا نہیں فاطمہ کچھ مانگ لو فاطمہ ولی مانگ لو کہا جی مانگو سوچ رہے ہوگے کہ سونا مانگیں گی چاندی مانگیں گی مگر میری بہنیں سن لیں نبی کی بیٹی نے مانگا کیا کہا فاطمہ وہ مانگنا جو تمہیں سب سے زیادہ پسند دو اب نبی کی بیٹی کی پسند دیکھو کیا نبی کی بیٹی کی چوائز کیا چوائز اپنے گھر جا کر کئی بات بتا دیں فاطمہ جو تمہیں زیادہ پسند دو وہ مانگو فاطمہ ولی سرتاج مانگ لو کہا جی مانگو آج تو سونے کا پہاڑ مانگو میں علی علی سونے کا پہاڑ آج جو جان مانگو مگر فاطمہ کی نظریں لیچے گوئیں آنکھوں میں آنسو آگئے اب آنکھوں میں جب آنسو آئے علی کہنے لگے فاطمہ یہ تو خوشی کی بات ہے یہ کوئی رونے کی بات تھوڑی ہے آنکھوں میں آنسو کیوں کیوں فاطمہ مانگنا تھا فاطمہ کہنے لگے میرے سرتاج آنکھوں میں آنسو آگئے کہا مانگ لو جو مجھے پسند ہے وہ مانگو کہا جی دیکھو نبی کی بیٹی کو کیا پسند ہے نبی کی بیٹی آج ہمارے گھروں میں وہ طریقہ ہے میری بہنیں جہاں جہاں سے سننے ہی ہے اپنی بچیوں کو یہ بات بتانا ہے نبی کی بیٹی نے مانگا تو کیا مانگا فاطمہ رو گئے آنکھوں میں آسو آسو علی نے یہاں ہاتھ لگایا فاطمہ کے چہرہ اوپر کو کیا کہا فاطمہ رو مانگ علی کا دل پھٹ جائے گا مانگو کیا مانگتی فاطمہ مانگو اب فاطمہ روتی جارہی ہے اور کہتی جارہی ہے کہہ رہی ہے میرے سرتاج مانگو لکا فاطمہ مانگو فاطمہ بولی علی جب میرا انتقال ہو جائے جب میری روح نکل جائے جب میں دنیا سے چلی جاؤں میرے سرتاج میری مانگ سلو فاطمہ بولی علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکال اللہ علی کہنے لگے فاطمہ کیوں قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے حدیث میں بھی نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے فاطمہ فاطمہ تم نے ایسا کیوں کہا فاطمہ بولی سرتاج میرے علی آپ نے یہ کہا جو فاطمہ کو پسل دو تم مجھے جو پسل دو مجھے یہی پسل دو کہا پھر کیوں اس لیے کہا تو فاطمہ بولی میرے سرتاج میں نے اس لیے کہا جب میرا التقال ہو تو میرا جنازہ دن میں نہیں رات میں نکالا اس لیے کہ جب تک میں زلدہ رہوں گی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جاؤں گی میں پردہ کروں گی پردہ فاطمہ کو پردہ پسل دو اور جب میرا التقال ہو جائے تو فاطمہ یہ چاہتی ہے رات میں نکلے تاکہ کسی غیر مرد کی میرے جنازے پر بھی نظر نہ پڑے نبی کی بیٹی نے کیا مانگا پردہ تو معلوم تھا تمہیں اور وہ موبائل پہ فلمیں بنانے والی بمبئی میں جائے جس پہ بنایں وہ ہو گئی بے پردہ آدھی آدھی ننگی وہ ہماری بیٹیوں نے اختیار کیا ہے نبی کی بیٹی کا کچھ نہیں اور دعوی بھرتے ہم نبی کے غلام ہیں صحیح بتا رہا ہوں تم پڑوس کو نہیں محلے کو نہیں ہر ماں باپ صرف اور صرف اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے ہر ماں باپ صرف اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے تو انشاءاللہ ماحول صدرتا ہوا نظر آگا جو لوگ شراب پیتے ہیں شراب اللہ حضرت نے بھی لکھا ہے اگر میں کسی کو سن لے نہ یہ بات اگر میں کسی کو ایک گلاس پیشاب پینے کو دھوں تو کیا وہ ایک گلاس پیشاب پیے گا بولو نہیں اس لیے کہ وہ ناپاک ہے یہی تو اس لیے بولو وہ فقہہ فرماتے ہیں آلہ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے اگر ایک دھرم سے زیادہ پیشاب لگ جائے اس کا دھولنا ضروری ہے ایسے ہی اگر شراب لگ جائے تو اس کا بھی دھولنا ضروری ہے تو جس مو سے تم اللہ رسول کا نام لیتے ہو یا اسی مو سے ایک گندی چیز پیتے ہو شراب پیتے ہو یا حرام چیز پیتے ہو جس سے ہمارا خون بن رہا ہے جس سے ہمارا گوشت بن رہا ہے وہ حرام چیز اللہ لکھا ہے جو مرد اور عورتیں غلط کام کرتے ہیں نا تو جہنم میں ان کی شرمگاہ سڑ جائے ان کی شرمگاہ میں خون پیپ کچھ لو سڑ جائے اور انہیں اتنی زور سے پیشاب لگے گا مگر پیشاب نہیں اترے گا ان کے پیٹ ایسے ہو جائیں گے جیسے مٹکے مسانے ان کے بھر جائیں گے کیوں پیشاب بھر جائے گا پیشاب نہیں اترے گا اب وہ چیخیں گے چلائیں گے پیشاب 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 وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں اللہ ان کی پیاس اتنی بڑھا دے گا جانم میں اتنی بڑھ جائے گا وہ کہیں گے ہاں ہے ہاں ہے کچھ پینے کو ہاں ہے کچھ پینے کو کچھ ملے پینے کو کچھ ملے پینے کو تو معلوم ہے یہ جو شرابی ہے نا شرابی اب اللہ کے حکم اسے ان لوگوں کو جن کے پیٹ بڑے ہو گئے تھے شرمگاہ ان کی سڑ گئی تھی ان کا پیشاب اترے گا تو پیشاب جب اترے گا شرمگاہ سڑ گئی ہے تو خون پیپ کچھ لوگ گندہ میل اور پیشاب یہ ساری چیزیں اور جہنم کی کالی آنکھ یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک گڑھے میں ہاؤز میں جمع ہو جائیں گی اور یہ شرابی جب تڑپن شراب کے لیے تو ان کو وہ گندہ میل اور پیشاب پلائے گا اللہ میری توبہ بولو آج کے بعد کوئی شراب پیئے گا ہاتھ اٹھا گا توبہ کرو ہاتھ اٹھا گا جب پیتاو یا نہ پیتاو اٹھاواتا بولو یا اللہ آج کے بعد حرام چیز سے دور رہیں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے اور تمام برائیوں سے بچتے رہیں صحیح بتاؤں تم دو دو ایک ایک کر کے نہ توجہ لکھو میری توب دو دو ایک ایک کر کے اگر ایسے ہی ایسے ہی سملتے رہے تو انشاءاللہ ایک دن وہ ہوگا کہ ہم اور آپ کامیاب ہو جاپ ہو جاؤں بولو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی ہوگی تمہیں کوئی شخص ایسا مل جائے بات تھوڑی کڑویے سن لیو جو بیٹا سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا کتنا نیچ ہوگا کتنا برا ہوگا کتنا ضلیل ہوگا اس سے خراب کوئی ہو سکتا ہے جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا جس ماں نے دودھ پلایا ہے کوئی ایسا تم نے دیکھا اس تک اگر مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے بولو بولو اسے پلیٹ میں کھلاو گے اس سے رشتہ داری کرو گے اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے اب میں حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں کون ہے وہاں آج کے دور میں دس پرسنڈ ہو گئے ہوں مر سکتا ہے مگر ماں کے ساتھ غلط حرکت نہیں کر سکتا وہ کون ہے سنو نبی فرماتے ہیں سود اور پیاس نام سناؤ گا تم نے سود اور پیاس آقا فرماتے ہیں جو اس کا گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے ستر درجات دور کیتنے بولو ستر درجے اتنا بڑا اتنا بڑا ستر درجات ایک بڑا والا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا دوسری حدیث میں تہتر درجوں کا ذکر ہے ستر درجوں میں سنو سب اس سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کوئی سودھ کا روپیاں کھائے گا کوئی بیاس کا روپیاں کھائے گا دس ہزار دے دیئے بارا لیئے کمیٹی ڈال دی کوئی ایک لاکھ روپے کا ٹکرے کوئی نوے پہ اٹھا رہا کوئی اسی پہ اٹھا رہا باقی جو بچے رہے بٹ رہا یہ نجائز و قراب ہاں اگر دس ہزار روپے کا ٹکر کر کے ایک لاکھ جمع کر لیئے اس میں کوئی گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں ہے ویسے ہی جس کو ضرور تو وہ دے دو اگلے مہینے میں دوسرا لے لو یا قرآن دازی کرلو تو یہ جائز سوچ میں ہاری بات نبی فرمات اچھا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے یہ ایک حدیث آخری آخری درجے پر سنا رہا ہوں کتنا خراب بیٹا ہوگا یار جو اپنی ماں کے ساتھ جملہ بولنے میں بھی تھوڑا وہ ہو رہا جو اپنی ماں کے ساتھ مو کالا 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 ایسے سمجھے غلط بذر کر کون ہے وہ سودی اور بیازیہ سود اور بیاز کا لینے والا دینے والا اس کے گناہ کے نبی فرماتے ستر درجے چھوٹے والے درجے کا اتنا گناہ ہے اور باقی انتر بڑے بڑے بچے ان کا کتنا ہوگا کوئی کھائے گا سکتہ لگا دیا پانسو روپے کمائے دو سو روپے بچا لیے تین سو گھر سکتہ لگا دیا اور رات کو سو گیا کہ اب تو میں صبح کو انی لمبانی ہو جاؤں گا آج تک کبھی کوئی سکتے باز مالدار ہوا آج تک کبھی بھی کوئی سکتے باز کہیں بھی مالدار ہوا بلکہ بی بی کو اور بیچ کے چلا گیا ایسی مثالیں سننے میں آئیں حضرت گھر بیچ دیا بی بی دوسروں کے پاک چھوڑ دی رکھ دیا سٹا بیاز جوا حرام کا لقمہ ہرگز نہیں چاہنا چاہیے بولو جائے گا تو نہیں بولو جائے گا تو نہیں ایک چیز اور سنو اس محلے کا کیا نام ہے مومن نگر سیئے صاحب مومن نگر اس مومن نگر میں کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اس کا بھائی مر جائے اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت لوچ کے کھاتا ہوں کوئی عورت ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتی ہے تمہارے مومن نگر میں اگر کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس سے رشتداری کرو گے دوستی کرو گے ساتھ میں رہو گے دسترخان پہ کھلاو گے ہاں نہ تو بولو اور اگر تم ہو تو توبہ کرو گے بولو توبہ کرو گے میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے ان کی بھی غلط ہو سکتی ہے تمہاری بھی غلط ہو سکتی ہے اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے قرآن شریف غلط ہو سکتا ہے ذالکالکتاب اللاری وفی یہ وہ کلام ہے جس میں کس شک کی گنجائی تک نہیں اب قرآن کی آیت سے ثابت کر دوں کون ہے وہ چیرے دکھا دوں کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں بتا دوں سوچو گے یار یہ مولانا کیسے بلالے یہ تو ساری پول کھولیں دے رہے ہیں قرآن 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 کی آیت پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا اَيُّ حِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْ پوچھو ان سے بڑا بڑا چکاری نہیں حافظ ہے جو حافظ ہے نہیں یہ قرآن کی آیت یہ قرآن کی آیت اس کا ترجمہ گھر جا کے دیکھ لینا ورنہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے بدی کرتا ہے چغلی کرتا ہے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے چورائے پہ بیٹھا ہے وقت تڑھ پڑھ 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 مار دی دو چار برائی ہیں تم تو تمہرے ہمارے مولانا لوگوں میں بھی یادت آگئی تھوڑی بہت ساری برائیاں چورہ اوپ اور عورتیں ان کے پیٹ میں حسن کینا بہا ان کا چیک اپ کراؤنا تو پھے پڑھے خراب حسن کی وجہ سے گیس اتتا اتتا جلتی ہے نا اگر کسی کی لڑکی کا رشتہ اچھا ہو جائے تو اسے دورہ پڑھ رہا ارے پاگل تجھے کیا اس کی طبیعت خراب اس کا اکیلا بیٹا تھا اس کے یہاں اس کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا لےو یہ کھانے ہی نکا رہی ہے اور یہ کٹنی رہ کٹنی کسی بھی ترکیب سے پہنچ جاتی ہوا پہنچی اتنی بھولی بن کے سیدھی بن جبکہ بھولی نہیں ہے اور سیدھی بنے سلام کلام ہوا تو والی تھوڑا سا پان کھانے آئی تھی اچھا پان کھان کو آگ لگانے آئی تھی اب والی تھوڑی پان کی کتریہ کھلاو پان کی کتریہ ترک کتنے بچے ہیں تمہارے کھانے ایک بیٹا دو بیٹی اچھا بیٹا بڑا بڑی اور سب ڈیٹیل لکھا لگائیے پہلے ہی کہاں بیٹا بڑا کہاں رشتہ ہوا کہاں وہ مومن نگر میں ہوا اچھا کس جگہ ہاں وہ مسجد کے پیچھے جو بھار ہے دو منزل کہاں گورے رنگ کی لڑکی جو وہ کہاں اچھا اس کو دورے پڑتے تھے بھٹھی گو بھئی خطر وہ لی اس پہ ہوای اثر تھا بھٹھی گو بھئی چلو گھران اچھا سارے لوگ اچھے کر لو رشتہ خاک کر لو تُو نے ریڑ تو پہلے ہی مار دی ایک تو ویسے ہی لڑکے والے ننگے بھکاری انٹرنیشنل فقیر کون لڑکے پہلے گدھے بکتے تھے گھوڑے بکتے تھے بکری بکتی تھی بکرے بکتے تھے خچر بکتے تھے اوٹ بکتے تھے بیل بکتے تھے اب شادی کے موقع میں لڑکے بک رہے ہیں چار چار لاکھ روپے کی منگنی تین تین لاکھ روپے کبڑے بلٹ مانگ رہا ہے کبڑے اس گی اس گیگلے سے پوچھو گیگلے تو بلٹ کے دھوئے سے مر جائے گا یار ہو کیا کہاں آئی سے ایسے چلیا لہرہ تو یہ بلٹ بگڑے گئی ہے دیکھا ہے گھنڈا کاریزار بیدہ بہت پیٹتے ہیں وہ پڑھاتے تھے ایسے چلیا لہرہ تو بلٹ لے گئی ہے پیجامہ سمجھ لے گئی ہے بلٹ لے گئی ہے ذرا سوچو یار اس کو گردن نیچے گھنڈوئی ہے تھوک یہاں بولے وہ بلٹ لوا بلٹ اچھا تیری بلٹ نا کبر میں نکلے گی دے گی کھڑی یہ گاڑی تیل پڑتا نہیں ایک سال میں بگ گئی کیونکہ تیل پڑتا ہی نہیں ایک لاکھ روپے سستی بیج دی خود خریدتا تو جاتا فریقی مل لئی ہے تو ایک لاکھ سستی بیج دی جاؤ ذرا سوچنے کی بات ہے سوچنے کی لڑکیں بک رہے ہیں بھکاری اور امہ اتنی بڑی رشوتی ہو گئی ہے یہ جب تک اس کا کان نہ چھر جائے جھمکیوں سے تب تک اسے لڑکی پشندی آتی ہے اور جہاں کان چھرے تو وہ لئی لڑکی توڑی یہ چاند کا ٹکڑا آہا ہے یہ امہ اس کے بھی کان چھرے جائیں گے قبر میں ایب تو ویسے ہی لڑکیوں کے رشتے اور اب تو نہ نمبر ہی نہیں آتا رشتے کرنے کا بیٹیوں کو موبائل دے دیا بیٹوں کو موبائل دے دیا بازار لگی پڑی یہ جاؤ خود ہی جاؤ وہ اسے پسند کر لے وہ اسے پسند کر لے کنجڑی پسند آگئی اب چوے مارنے کی دبا لیے بھر رہے ہیں اممہ کو دھمکی دے رہے ہیں رشتہ لے جاؤ نہ کھاؤں گا مر جاؤں گا یہ رشتے ہیں اور جب تک جب تک تمہاری جیم میں دھمیں نا تو برگر چومین موموس سمجھے یہ ساری چیزیں کھا دی رہے گی ہوتلے میں کھانا کبھی رینویس ٹیسٹن پر ہے کبھی بس ٹیسٹن پر ہے وہ بھی ہر ہر کھتوہ کھا رہے ہیں اور تین مہینے کے بعد جب پیسے ختم ہوگا بکاری اب جھانک رہے ہی تا رادر اب مفتی صاحب پہ جا رہے ہیں فتوہ کے طلاق ہونی ہے چلتی نہیں ہے شادی نوجوانوں تمہارے لئے ایک بات کام کی امانداری سے بتاؤ جو لڑکی تم جو تم سے کوئی میٹھی میٹھی باتیں کر لے یا سمس لکھ دے تم بک جاتے ہو نہ امہ کی مانتے نہ اببہ کی مانتے نہ بھائی کی مانتے ان کے کہنے سے رشتہ نہیں کرتے ہو ایک بات بتاؤ جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا اٹھارہ سال پالا دودھ پل تم سے جو موبائل پر چیٹنگ کر رہی ہے رات کے دو دو بجے تک باتیں کر رہی ہے تو ماں کو دھوکہ دیا نا اسے جو لڑکی جو باپ کا خون ہے اس کا لال خون کالا ہو گیا کماتے کماتے جو باپ کو دھوکہ دے رہی ہے وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گی جو اپنے سگے بھائی جیسے رشتے کو تھکرا سکتی ہے تمہارے ساتھ بھاگ سکتی ہے رہ سکتی ہے امانداری سے بتاؤ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے جو اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے ایک آس سال میں تمہیں بھی چونہ لگاتے ہیں ورنہ ماں باپ کے کہنے سے نماز پڑھنے والی لڑکی بھلے جہیز ملے یا نہ مل میں جہیز جس کی بیٹی ہے وہ تو دیتا ہی ہے کون نہیں چاہتا میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مانگ رہے ہیں اور جو رشتے چھوڑ دیتے ہیں جہیز کی بنا پر یہ جاتے ہیں یہ قاری صاحب اور سارے لوگ باہر جاتے ہیں قرآن شیر سنانے تقریر کرنے سے پوچھو کوٹہ میں رازیستان میں ایک شخص ایسا تھا جو میرے پاؤں گو پر رو رہا تھا اکیلا بیٹا تھا بیوی نے باؤں نے نہ ٹھوکر مار دی تھی بڑھا گر سوفے بڑھا تو لے ہو ہمارے گھر کا تو بڑھا ہی بگڑا ہوا ہے بوڑھا گر سمل کے بیٹے لے بڑھا کوئی نہیں صدرہ روٹی نہیں مل لائی تھی کہا حضور دعا کر دے جب بہت رونے لگا تو براور والے ایک آدمی نے بتایا بولے حضرت یہ ان کی سزا وہ موہ پہ کہہ رہا ہوں ان کی سزا کا کیوں کہا یہ شخص وہ ہے جس نے تین رشتے بولوروں کی وجہ سے غریبوں کی لڑکیوں کے ٹھوکر آئے آج اسے ٹھوکرے ملے بچیوں کو اپنی تمہیں بھی صدھارنا اور گھر میں جہیز ملے ملے تو الحمدللہ ورنہ نماز پڑھنے والی بچی لاؤ پردس رہنے والی بچی لاؤ وہ تمہارے گھر میں بلٹ لے کے آئے یا نہ آئے مگر سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کے ضرور آئے گی وہ ان کا ماحول اور کلچر لے کر کے ضرور آئے گی کتنے نوجوان اس بات تیار ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں کسی سے موبائل پہ بات نہیں کروں گا اپنی امی کے کہنے سے ابو کے کہنے سے رشتہ کروں گا اور پردے سے رہنے والی نماز پڑھنے والی بچی سے رشتہ کروں گا چاہے ملے یا نہ ملے میں ان علماء کی ذمہ داری میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی تم بھوکے نہیں مرسک کبھی تم پریشان نہیں کبھی کبھی امتحان کے لیے تو تکلیفیں آتی ہیں تو کون ہے وہ جب مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا سنو اللہ فرماتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ادھر سے ادھر لگا دینے والا اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْدَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے دیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے بولو قرآن کی بات کیا غلط ہو جائے گی بیٹا سبحان اللہ ہر جگہ نہیں کہتے بچہ ہے ہم ہی تو بتائیں گوں نے جل سے کس لیے ہوتے ہیں جل سے اس لیے تو میں اسی باتیں کیوں کر رہا ہوں اس کو بات اچھی لگی اس اچھی لگنے پر سبحان اللہ کر رہا ہے سمجھا گئے بھائی بھائی ہمارے مقتدی کبھی بھی سبحان اللہ کر سکتے ہیں ایک مونا صاحب تقریر بولے فلا صاحب کی امہ کا انتقال ہوگا نیچے سے بولے سبحان اللہ موقع محل بھی دیکھا جاتا کہ کہاں سبحان اللہ کہنا کہاں نہیں کہنا اس چیز کا بھی خیال رکھو گے نا سمجھ ماری بھائی بھائی توجہ رکھو یار کیسے حالات ہوگئے حضرت غیبت اور چغلی کی بات کر رہے ہیں اماموں کو نہیں چھوڑتے ہیں دیکھو ایک چیز میں میں تین چیزیں دکھاتا ہوں ایک میں اور نظریہ تم پہچان نہ کوئی اگر کسی کی موٹر سیکل چورا لے توجہ سنویے بات چوری مت کرنا اگر کوئی کسی کی موٹر سیکل چورا لے اور چور پکڑا جائے تو چور کو تم انعام دو گا کیا ہانا تو بولو کوئی جوتی چورا لے چپل چورا لے مہک چورا لے مہک والے ڈرو مت نہیں چورے گا میرے پاس تو کیا تم انعام دو گے مگر یار دیکھو تو کتے الٹیں جب تم دولہ بنیتے تو تمہارے جوتے نہیں چورے لے ارے بولو نا شادی میں چورے گے نہیں چورے چور کا بھی پتہ چلی گیا ہوگی تم نے تھانے کو فون کیا جاؤ چور پکڑا گیا ٹوٹے پھوٹے آتے تم نے تھانے کو فون کیا چھوٹی بچی سالی یا سالہ چورا کے لے جاتا تم نے تھانے کو فون کیا آ جاؤ چور پکڑا گیا نہیں بلکہ تم اسے انعام دیتے ہو بولو کیا چاہیے وہ کہہ رہی ہے چھوٹی بچی کہہ رہی دس ہزار دولہ میاں بولے آٹھ ہزار آٹھ میں دس میں تقرار چل لی تھی اتنے میں ایک بزرگ آگئے بولے کہ کیا بات ہے بولے ایسے سے معاملہ بولے چلو ایسا کرو نو میں فیصلہ کرو ختم اور بولے یہ تو ان کا حق ہے دیو ان چچا میاں سے یہ پوچھو تم بولے ہو گئے ہو چور یا چورنی کا حق جانتے ہو کیا ہے نوہزار ہیں چور چورنی کا ہاتھ کٹے جانتے ہو درس درم سے زیادہ ہو ویسے ان کی صدا اور تم انام دے رہو انام اب مجھے بتاو اتنے میں نوہزار پہ بات تھی اب باگئے دولہ میاں کہ کیا بات ہے کہ صاحب ایسے بولے نئی پورے دس ہزار دون بات اب باگئی چڑھو ہوئی تھی بولے کیوں بولے بیٹے کی خوشی کا دین ہے یوں دس ہزار چلو دے دیئے اتنے میں دلہن بیٹی کار میں دولہ بیٹے جب کار گئی بچوں نے گھیر لی کار لاؤ ہمارا حق تم نے کبھی فون کیا کہ گربادیوں نے کار گھر لی حسن ہی بات نہیں پکڑوایا پولیس سے نہیں یہاں بھی یہی جھگڑا آٹھ نو آٹھ نو آٹھ نو پھر اب باگئے وہ لے ایک روپیہ کم نہیں دس ہزار بیٹے کی خوشی کا دے دی اب امام صاحب نے نکاح پڑھایا اب آیا امام صاحب کے نکاح پڑھانے کا نمبر امام صاحب تم بتاؤ امام صاحب بولے دس ہزار باس اب یہیں اببہ کو موت اببہ بولے امام صاحب جائز لے لو جائز اببہ بولے امام صاحب پاگل ہو گیا دس ہزار کئی چل لے گیا بلاو صدر صاحب کو سگریٹ صاحب کو اس امام کا پتہ صاف ختم خلاص امام کی امامت ختم ارے شرم کرو چوروں کو دس ہزار دے دیے اگروا دیوں کو دس ہزار دے دیے اور جو حافظ تھا امام تھا تمہارے گھر میں فاتح پڑھتا تھا اسے تم نے مسجل سے نکلوا دیا کبھی سوچا تم نے اس بات کو ہر جگہ یہ ہوتا ہے چوروں کو دیتے ہوئے تمہیں کیا سواب ملا ڈکیتوں کو دیتے ہوئے کیا سواب ملا اور امام کو دے دیتے ہوئے سواب نہیں ملتا کیا چوروں کو دینے سے بہتر تھا پانچ ہزار روپے صدقہ کر دیتے اور نبی فرما دے صدقہ بلالوں کو ڈالتا ہے مسئیبت کو قطب لیکن سنو ایک ہی شادی میں ہے وہ بھی مسلمان نظریہ بدلو اپنا نظریہ توجہ نظریہ بدلو آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں پہ نا ایسے ایسے امام ہے جو واقعی امامت کرنے کا حق دا یہ لوگ ایک گم پیور سمجھ رہے آپ بات کچھ لولو پوچھو کرنے والے بھی ہوتے ہیں ان کا اماملہ ٹھیک نہیں چاہے وہ میری جماعت کے کیوں نہ ہوں لیکن سنو یار ایک مزدور مزدوری کرتا نا کچھ بھی نہیں جانتا کوئی کام سیکھ ہوا نہیں ہے تب بھی پانسو روپے کی کرتا ہے کچھ بھی سیکھ ہوا نہیں ہے تو پانسو روپے کی کرتا نہیں کرتا شام کو آکے بی بی بچوں میں آرام سے سوتا ہے کھاتا رہتا اور راج مستری سمجھو سات سو روپے کی مزدوری لیتا اس دور میں اب ایک مہینے کے سترہ ہزار ہو رہا ادھر پانسو گھتے بار سے پندرہ ہزار ہو رہا یہ یار اتنے دنوں ان سے پوچھو حفظ کیسے کیا ہو گئے انہوں ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ انہوں نے استاد نے کیسے کرائے ہو گئے انہوں نے کیسے پڑھا ہو گئے یار انہوں نے اتنا گناہ کر لیا ہے کہ تم مسجد میں انہیں دس ہزار روپے کی تنخواہ دوگے بس صرف ایک دن کی مزدوری کی تپڑھ رہی اگر تھوڑی دیر کے ذہن بنا سوچا جائے تو سوچو کون پڑھایا گا اپنے بچوں کو تم پڑھاؤ گا بچوں کو کوئی مالدار پڑھائے گا بچوں کو اسکولوں میں بچوں کو ہم پانچ ہزار روپے پانچ سو روپے دو دو ہزار روپے دے کر فیس دے دے کر پڑھاتے اس میں تمہیں قرآن پڑھائے جاتا ہے دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے کھڑے ہو کر موتنا سکھایا جاتا ہے پینٹ شیٹ یہ ساری میں اس کا مخالف نہیں ہوں اس تعلیم کا بھی ضرورت کے لحاظ سے وہ بھی پڑھنا چاہیے مگر وہ دوسری چیز دکھانا چاہتا ہوں یہی ماباب اس کی فیس بھی دیتا ہے ٹیوشن بھی لگا سب کچھ اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے یا تو سرکاری سرویس لگ جائے گی تو بھی اسی نوے ہزار روپے کی ہوگی سمجھے کہیں ماسٹر بن جاگا تب بھی اتنی تنخواہ ہوگی اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ ساری کی ساری ہمارے مذہب کی تعلیم تو ہیں نہیں سبیٹی سر دنیا ہی دنیا ہے نا اس میں آخرت تو ہیں نہیں اس کے باوجود بھی سب ادھر پھلے پڑھے مدرسوں کی تنخواہ مدرسین کی تنخواہ اور اماموں کی تنخواہ اگر ہم لوگ زیادہ کر دیں بڑھا دیں تو پڑھنے والے اچھے سے نہیں پڑھ لیں گے بولو تم خود سوچو یہ کسی قدم اٹھانا پڑے گا ہمیں اور آپ کو اٹھانا نہیں پڑے گا تو با خدا یہ بتا رہا ہے ہماری تو کڑ گئی یہ مسئلہ ہم اپنے لئے کر رہے ہیں تمہاری نسلوں کے لئے کر رہے ہیں کون پڑھایا گا بچے اس نے اتنا بڑا گناہ کر لیا قرآن حافظ ہو گیا عالم ہو گیا مولوی ہو گیا مفتی ہو گیا اس نے اتنا برا کام کر لیا کہ اب تم اسے مارے ڈال لے اس کی بی بی نہیں ہے اس کے بچے نہیں ہیں اس کے گھر والے نہیں ہیں ذرا سوچو آٹھ آٹھ دن بچارہ گھر نہیں جاتا جو میرات کو گھر جاتا ہے یا سنیچر کو گھر جاتا ہے اور اس بیچ میں اگر کسی کے افاتح ہو اس کے بی 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 بچے آٹھ دن سے انتظار کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اببو کب آو گے اببو کب آو گا یار جیسے تمہارے بچے ہیں اس کے بھی تو بچے ہیں اس کی بی 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 چاری پتہ نہیں اس کی ماہ ہے نہیں ہے پتہ نہیں ساتھ سو سر ہے نہیں اکیلی وہاں پر رہ رہی آٹھ دن کے میرا شہر آئے گا تو یہ خرچہ ہوگا یہ خرچہ ہوگا یہ خرچہ ہوگا یہ ہوگا میں اس کا بھی تو یار وہ بھی تو انسان ہے اسے کیوں تب مار رہا ہو وہ بھی تو اپنا میں کے جانا چاہتی ہے اپنے شہر کے ساتھ کہ ایک دل اور اس میں اگر تمہاری فاتحہ آ جائے تو باز امام صاحب کو روک لے تو اور اگر چلا جائے امام صاحب ایسے تو تم پھر خورا فاتح کر دے یار یہ امام ٹھیک نہیں چھٹی بھوٹ کر رہا ہے بھائی نکالو ایسا کرو تم ان کے گلے میں رسی باندھ گا جان سے مان ڈالو یار ذرا سوچنے کی بات ہے جب بی بی گھر میں آیا وہ انتظار نہیں کر رہی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے بچے کی طبیعت خراب سمجھ رہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور تو وہ بی بی تسلی دے بیٹا پرسوں کو تیرے اببو آ رہا ہے کل کو تیرے اببو آ رہا ہے جمعہ رات کو اور یہاں مقتدی تب بگڑ گیا تب بگڑ گیا اس کے گھر کی فاتح جبکہ امام پہ یہ ہے ہی نہیں امام پہ یہ نہیں ہے یہ تو تم پہ ہے تمہیں فاتح سیکھنا چاہیے دی تمہیں دنڈا پھیرنا چاہیے دا کہ تمہارے فاتح کی یاد نہیں ہو کون پڑھا ہے گا بچوں دنیا اپنے دینی تعلیم دنیا ہر حرم والوں کو اوپر اٹھاتی ہے تم نیچے گرارہے بولو میں تمہیں طریقہ بتاؤں تم سوچ رہے ہو کہ یار اتنی تنخواہ کیسے دیں گے میں تمہیں آسان سا طریقہ بتا دوں اور یہ راس کی بات ہے کتاب میں نہیں ملے گی ایک دل سے بات بتا رہا ہوں چاہ رہے ہو تم مالدار ہونا چاہ رہے ہو اچھے ہونا چاہ رہے ہو جمعے کی نماز تو پڑھتے ہی ہوگا ہر مسجد میں کم سے کم جمعے میں سو لوگ جاتے ہوگا بولو جاتے ہو نہیں جاتے ہو سو آدمی تو ہر جمعے میں پہنچ جاتے ہو تم یار جمعے کے دن پچاس روپے نہیں لال سکتے ہو گلت میں آٹھ دن میں جمعہ آتا آٹھ دن میں دین کے خرچ کے لیے اللہ کی رحمت پچاس روپے نہیں ڈال سکتے ہو پچاس روپے کا تم گھٹکہ کھا جاتے ہو پچاس روپے کی چائے پی جاتے ہو پچاس روپے کی بڑی پی جاتے ہو پچاس روپے آخرت کے لیے کچھ نہیں کرو گتے ہو آخرت کے لیے کچھ نہیں سوچاتے ہوگا پچاس روپے تمہارے بچے اڑا جاتے ہوگا دس لے جاتے ہوگا میں تمہارے یہاں چل رہوں ابھی بچوں نہیں بچے انہوں نے اتتی خدمت کی کبھی دودھ کبھی چلے پچاس سو روپے کھانا اتنا چاہتا ہے بولو ہو جاتا ہے پچاس سو روپے کی اہمیت ہے اگر سو آدمی پچاس پچاس سو روپے اس میں ڈال دیں تو معلوم ہے کتے ہو رہے ہیں پانچ ہزار اور ایک مہینے میں کتے جمع ہوتے ہیں پانچ پچی ہزار ہو رہے ہیں تمہارے کتے گئے تمہیں پتہ بھی نہیں چل اور پچیس ہزار روپے اس سے ہی ہوگئے صرف اسی اسی سے یہ نہیں کر سکتے ہو چلو امام کی اگر دہزار روپے کی تنخواہ مان لو تو تم اتنے بھی نہیں ہوگے ایک تو امام سے مصافہ کرو گا تو پچاس سو روپے کا جمعہ کے دن مصافہ کرو ادھر نہیں تو ادھر سمجھ لو پچاس سو روپے کا امام سے ہر آدمی یہ ہے کہ میں امام کے ہاتھ چمدے جاؤں ہاں امام سے دعا لے کر جاؤں ہاں امام سے ہاتھ ملا کر جاؤں ہاں کیونکہ اس کے ہاتھ قرآن سے کچھ ہوئے اس کے سینے میں قرآن ہے اس نے نماز پڑھا یہ ہمارا امام ہے ہر جمعہ میں تم پچاس سو روپے مصافہ کر کے اس کے ہاتھ چمدے نہیں جا سکتے ہو آٹھوں دن جو تمہارے لئے دعائیں کرتا رہے گا تجارت کرو اللہ سے اگر بڑھنا ہے تو اس کا بیچارے کا کام ہو جائے گا یہ وہ چیز ہے وہ چیز جو کر سکتے ہو تو موبائل چلاتے ہو لڑکو جتے بھی ہو موبائل میں گروب بناتے ہو اس میں ایس ایم ایس دھیجتے ہو کوئی شیخ چنلی کا کوئی سپنا چودری کا کوئی ڈینس کا کوئی ہسنے والے در مراد آباد کے لڑکے وہ جو کلی پہ بنا رہے ہیں اتنی گندی باتیں چھوڑ رہے ہیں ایک لڑکی دو لڑکے دو لڑکی گدھے گھوڑے اس میں ساتھ ملا جلا میں بتا نہیں سکتا کمانے والے لڑکے کہ ایک گروب بنا کر کے سمجھے سو سو روپے پچاس پچاس روپے کھٹے کر کے ایک گروب بنا کر کے کسی عالم کو سرپرست بنا کر کے تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو کہ کسی کا لنٹر نہیں ہے تو اس کا لنٹر ٹلوا دو کسی گھر پر نل نہیں ہے تو نل لگوا دو یہ قائر فاق صاحبہ ہی لو انہوں نے کتنے کام میں اب سے تھوڑی جانتا ہوں جانتا ہوں جس روپے پڑا تھا جب سے کسی کے گھر چھپ پر نہیں کسی کی بیٹی کی شادی ہے مگر کیا ہے ذہن کیا بن گیا معلومت نہیں دس روپے دے گا تو مسجد میں ایسے دکھاتا ہوئے دے گا پوری مسجد کو لے دس روپے دے رہے ہو دس روپے دے رہے ہو اور دس یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے اتفاق سے ان کا نام آگیا اور ان کا نام نہیں آیا نا تو یہ مسجد میں قسم کھا گیا تھا اب تو رہ کے دکھئی مرو گے نہیں تو پھر کیا کرو گا حالانکہ میں غلط جملہ بولتا نہیں ہوں معاف کر دیو یار غصہ آجاتا کبھی کبھی ذرا سوچنے کی بات تم کسی اپنے امام کو یا عالم کو سرپرست نا نوجوانوں تم بمبئی کمارا دلی کمارا ایسا کام نہیں ہر جگہ تنظیم ہے تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ تم اپنے پاس سے کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دو تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کسی کے بچے ہسپیٹل میں پڑے تم اس کی ایک ٹیم کی دوا دلا دو تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کوئی کوئی بیوہ ہے بیوہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تم رضی اللہ کھا رہے ہو اس کی اپنی شادی میں دعوت تک نہیں کرتے ہو بیوہ مالداروں مالداروں کی دعوت کر دی چمکتے چمکتے ہو غریبوں کو پوچھتے تک نہیں ہو تمہارے پاس تو ایسی تنظیم ہی نہیں ہے کسی یہ سہارہ بن جاؤ نوجوانوں یہ کام نہیں کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو کیا اور سنو یہ لفنگی گیری چھوڑ دینا یہ جو صبح کو کھانا کھایا اور باس شام کا کھانا کھایا ہیلو کیا کھا رہی ہو کیا پی رہی ہو کیسے کپڑے پہنو تری امہ آنے ہی شرم آنے ہی چاہی یہ زندگی ختم کرو کماؤ کماؤ جو اسکول پڑھنے والے اسکول پڑھو مدرسے پڑھنے والے مدرسے پڑھو نماز کی پابندی کرو نٹھلے مدھومو نٹھلے نکمہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے نہ نٹھلے کام سیکھو کام کرو حلال کماؤ حلال چار پیسے تمہارے پاس ہوئیے تو آگے روگے آگے ورنہ پٹنے کا وقت آگیا اشارے سمجھ لیو میرے ایک آدمی کماؤ رہا گھر میں چار پانچ ہے دو چار آوارہ گھوم رہے اب ایک چنہ بھاڑ کو کہاں تک توڑے گا سب کماؤ سب حلال کماؤ حلال کام سیکھو کروگے یہ بات کروگے بولو اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے ٹائم زیادہ ہوگا ہے بارش جو آنے والی یہ بچہ حافظ قرآن ہوا دل سے دعائیں دیتا ہوں اللہ تعالی اس کو عالم ربان ابن سارے علماء ان کے علم و عمل میں برکت دیتا فرمائے میں نے قرآن کے